صرف دو باتوں کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چاہت یا شوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ فوراں سے پہلے کسی جگہ پہنچ جائیں اور جس قدر ہو سکے سب سے آگے ہوں اور وہ یہ ہیں کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو ملنے کی بہت زیادہ خواہش اور تمنہ ہے یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کے مطلب کی کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے اور یہ وہی دو چیزیں ہیں جن کے بھارے میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے عام طور پر اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز میں پہلی صف میں ہوتے ہیں وہی لوگ زہر اثر اور باقی کی نماز میں بھی پہلی صف میں ہوتے ہیں اور جو لوگ فجر کی نماز کے وقت تیسری دوسری صفوں میں ہوتے ہیں وہی لوگ باقی نماز میں بھی پچھلی صفوں میں پائے جاتے ہیں لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آنے کا ذکر فرماتے ہیں وہ بہت ہی زبردست تھے یعنی اگر ہر نماز واجمات نہیں پڑھ سکتے کچھ لوگ اپنی باقی کی مصروفیات کی وجہ سے تو کم از کم جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا بہت فضیلت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کو جاد کرنے کے لئے دوڑو اور خرید و فروحت ترک کر دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو آپ شاز و نادر ہی دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں کوئی لوگوں کو جمعہ ہی کی نماز کی اہمیت کی جاد دہانی کروا رہا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کوفہ کے ممبر پر فرمایا کہ ہر جمعہ کو جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو شیعتین اپنی تختیوں یا بینرز کے ساتھ مار کر جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر روز جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک تختی یا بینر سارا دن موجود ہوتا ہے اور وہ بینر یا تو شیطان کا ہوتا ہے یعنی برائی کا یا فرشتے کا یعنی اچھائی کا ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیعتین اپنے بینرز کے ساتھ بازار میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو دنیاوی چیزوں اور معاملات میں الجاتے ہیں تاکہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے یا تو جائیں ہی نہیں سیر سے اور اگر چلے بھی جائیں تو دیر سے جائیں اور فرشتے جمعہ کے دن صبح ہی سے مساجد کے دروازوں پر آ جاتے ہیں یعنی صبح سے لے کر جمعہ کی نماز تک فرشتے مساجد کے باہر اپنی اپنی پوسٹ پر موجود ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں کہ کون کس وقت مسجد آیا ہے الاول فالاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح اور جمعہ کے درمیان سب سے پہلے آتے ہیں مسجد میں نماز کے ادائیگی کے لیے تو یہ بالکل ایسے یہ جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اونڈ کی قربانی دی ہو جو لوگ اس کے بعد آتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی ہو اور جو ان کے بعد آتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں بھیر قربان کیا ہو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے آخر میں آنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک مرگی یا انڈے کی قربانی کی ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم تو فرشتے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنتے ہیں تو اگر آپ خطبہ دے رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ کی آڈینس میں فرشتے بھی بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو سن رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمازی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ اتنی توجہ فرشتے یقیناً آپ کو حمد انگوش ہو کر سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکثر یہ مثال دیتے ہوتے تھے کہ کیسے لوگ جلدی سے مسجد پہنچنے کی کوشش کرتے اگر وہاں کوئی دنیا بھی استعمال کی چیز بانٹی جا رہی ہوتی جہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کوئی کیوں جمعہ کے دن کا ثواب صرف تھوڑی سی دیر سے آ کر گوا دیتا ہے چند لمحے پہلے کیوں نہیں مسجد جانے کے لیے نکلتا آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بالکل ازان کے بعد مسجد کی طرف دوڑتی ہے اور بہت سے لوگ این نماز شروع ہونے کے وقت مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت کے بہت زیادہ نمازی جو ہیں مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں میں گوشت بانٹ رہا ہوتا تو لوگ بھاگے بھاگے گوشت لینے کے لیے آتے جب کبھی کسی بھی دنیا بھی استعمال کی چیز کی قلت ہوتی ہے جیسے کوویٹ کے دنوں میں یورپی ممالک میں ٹوائلٹ رولز سارے ختم ہو گئے تھے ہر سٹور پہ آپ جائیں تو دیکھیں کہ ٹوائلٹ رول بالا سیکشن بالکل خالی ہوتا تھا ایک بھی رول وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا تو اگر اعلان ہو جائے کہ جی فلان دن اور فلان وقت میں آ کر ٹوائلٹ رولز خریدیں تو لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے اور وقت سے پہلے آ کر کتار میں لگ جائیں گے تاکہ وہ سب سے پہلے ٹوائلٹ رول خرید سکیں تو یہاں پر تو ہم اللہ کی طرف سے آنے والے عجر کی بات کر رہے ہیں مسجد کے دروازے پر کھڑے فرشتے جو کہ ہر بندے کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں کہ کون کس وقت آیا کون پہلے آیا کون آخر میں آیا تو اس میں عجر و ثواب کا پہلا حصہ تو یہ ہے اور جو دوسری بات ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ زبردست ہے ایک اور روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کو جنت کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کم از کم ہفتے میں ایک بار جنت کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو جمعے کے دن دیکھتے ہیں سبحان اللہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو دوسری لوگوں سے زیادہ مرتبہ دیکھتے ہیں مثلا وہ ہفتے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں جمعے کے دن کے علاوہ بھی جنت میں اپنے اپنے درجے کے حساب سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو دن میں دو دو بار دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کا سب سے انجا مقام عطا فرمائے آمین ہر جمعے کو جنت والے جنت کی ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے تمام مکینوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ جو لوگ دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے جلدی جلدی جاتے تھے اور امام کے قریب ہوتے تھے وہی لوگ جنت میں بھی جمعے کے روز اللہ تعالیٰ کے اسی طرح بہت قریب ہوں گے جیسے وہ دنیا میں امام کے قریب ہوتے تھے یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ جسمانی طور پر امام کے قریب کھڑے ہوں بلکہ اس کا انثار اس بات پر ہے کہ آپ مسجد میں کتنی جلدی جاتے ہیں بھلے آپ دوسری تیسری یا کسی بھی صرف میں کھڑے ہو لیکن آپ گھر سے بہت پہلے نکلاتے ہیں اگر جمعے کے لیے تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے جنت میں بھی لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو دیوار کے ساتھ بیٹھ جانا بھی صحیح بات نہیں ہے کہ اگر آپ واقعی میں کسی کمر کے مسجد میں مبتلا ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ سب سے پیچھ دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں یہ بھی صحیح بات نہیں ہے آپ صحت مند ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سیدھے ہو کر اٹنٹیو ہو کر بیٹھیں اور ذہن میں ایسے سوچیں جیسے کہ آپ جنت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین واری جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو لوگ امام سے دور ہوتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں کیونکہ ابن مسئول رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فیزیکلی امام کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کتنا جلدی مسجد میں آتے ہیں یہ بات ضروری ہے اور آپ اسی بات کی وجہ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے کیونکہ آپ دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے جانے کے لیے جلدی کرتے تھے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے جمعہ کے لیے نماز کے لیے مسجد جائیں اور ایسا کرنے سے اصل میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین لوگوں میں سے بھی ہونا چاہتے ہیں السلام علیکم